ہمیشہ دی خیر رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رب کا نمائندہ اب جلد نافذ کرے جو جو بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے ان سب کی خدمت میں ہمارا محبتوں بھرا سلام دوستو آج ہم آپ کے سامنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نکوی البخاری سرکار کی ڈائری سے ایک آرٹیکل پیش کر رہے ہیں اس آرٹیکل کے بارے میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ اس میں عرفانیات کے طلبگاران کے لیے انتہائی اہم پیغام ہے جس سے ہر کوئی بقدرِ ذرف عرفان کے موتی چن سکتا ہے اس آرٹیکل کا عنوان ہے ایک حقیقت ایک حقایت سرکار فرماتے ہیں دوستو آپ کو اعتبارات کی مملکت کی پر از اسرار کہانی سنانا چاہتا ہوں اس مملکت میں ایک بڑی درسگاہ تھی سینکڑوں بچے علم حاصل کرنے کو ہمہ وقت موجود رہتے تھے بچوں میں حصول علم کا بہت شوق تھا بڑی محنت کرتے تھے یہ کہانی اس درسگاہ سے شروع ہوتی ہے وہ ایک تاریخ رات تھی سردی کی انتہا تھی باہر بادل گرج رہے تھے بجلی کی چمک بار بار اندیروں کی پشت پر چابک برسا رہی تھی تفان کا سما تھا تفانی بارش درختوں سے پتوں کا لباس نوچنے کی پوری کوشش کر رہی تھی بادل اس طرح گرج رہے تھے جیسے کسی محاذ جنگ میں ہوائی حملے کے وقت توپوں کے دہانے دھماکے اگر رہے سارے بچے ایک بڑے حال میں زمین پر بچے ہوئے بستروں میں دبکے پڑے تھے بجلی کے ہر کڑ کے ساتھ اپنے لحافوں سے چمٹ جاتے تھے رات گزر رہی تھی وہاں ایک ننہ منہ سا بچہ آج ہی پڑھنے کے لیے داخل ہوا تھا یہ اس کی پہلی رات تھی اور وہ بہت سہما ہوا تھا نصف رات گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے گرج اور چمک آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی اور بادل کسی قریبی بستی پر اپنا غصان نکال رہا تھا ادھر بچوں کو نیند کی دیوی لوریاں سنا سنا کر سلا رہی تھی آخر دو بجے رات کے قریب سارے بچے سو گئے یہ عجیب بات ہے کہ اس رات درسگاہ کے سارے بچوں نے خواب دیکھا جو ایک ہی خواب تھا گویاں سب بچوں نے نیند میں ایک ہی فلم دیکھی ننہ منہ بچہ سالک تھا جو سب سے بعد میں سویا تھا اور اس نے بھی وہی خواب دیکھا جو سارے بچوں نے دیکھا تھا جب انہیں نیند آئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں آسمان پر ایک سفید رنگ کا بادل ہے جس میں چاندنی جیسی روشنی موجود ہے گویاں یہ بادل نہیں تاریخ رات میں چاندنی کا ایک پہاڑ اڑ رہا ہے اور اس کے اندر سے کبھی کبھی سنہری رنگ کی شوائیں نکلتی ہیں تو بہت پیاری لگتی ہے وہ آسمان سے دھیرے دھیرے زمین کی طرف اترتا آ رہا ہے سب بچے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے وہ سفید رنگ کا نورانی بادل آ کر زمین پر ٹھہر جاتا ہے بچے دیکھتے ہیں کہ اس بادل کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت تخت ہے جو مکمل طور پر سونے کا ہے اس پر بہت خوبصورت نقش و نگار ہیں اور یاکوت اور زمورد اس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات سے مرسہ تخت سے سات رنگ کی شوائیں نکل کر کوسے قضا کا منظر پیش کر رہی ہیں بچے دوڑ کر اس تخت کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس خوبصورت تخت پر سلطنتِ رزوان کے شہنشاہِ آزم جلوہِ افروز ہیں جن کا لباس سبز حریر و دیبہ کا ہے اور اس لباس پر سرخ یاکوت سجے ہوئے ہیں سر پر سنہری تاج ہے اور ان کی پیشانی کے این اوپر زرین تاج میں ایک ہیرہ جڑا ہوا ہے جس کا نام ہے ہیرہ نور اس سے ہزاروں رنگ کی شوائیں نکل رہی ہیں شہنشاہِ رزوان نے تمام بچوں کو اپنی طرف بلایا اور ان سے فرمایا دیکھو بچو ہم تمہیں اپنے ملکِ رزوان کی دعوت دیتے ہیں چلو تمہیں سیر کروائیں اور تم دیکھو تمہارے اس ملک سے بہت دور کوہِ احواز سے آگے ایک عظیم سرزمین ہے جو بہت خوبصورت سرزمین ہے وہاں کی تمہیں سیر کروائیں سب بچوں نے سر جھکا کر شہنشاہِ رزوان کا شکریہ ادا کیا اور عرض کی ہمیں ضرور سیر کروائیں ننہ منہ سالک سب سے پہلے شہنشاہِ رزوان کے قریب ہوا اور احترام سے شہنشاہِ رزوان کے قدموں پر جھکا اور ہاتھوں کو بوسا دیا شہنشاہِ رزوان نے حکم دیا کہ تم ان بچوں کو اس سفید نورانی بادل پر سوار کرو ننہ سالک نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر سر کو جھکایا اور شکریہ ادا کیا اس کے بعد اس نے سب بچوں سے کہا کہ فوراں بادل پر سوار ہو جائیں سب بچے بادل پر سوار ہو گئے تو بادل نے فضاء میں پرواز کرنا شروع کیا پہلے گرم ہوا کے طوفانوں سے گزرا پھر سرد ہوا کی لہروں سے گزرا آخر میں بہارستان کی فضاء میں داخل ہو گیا سارے بچے بہت خوش تھے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ بادل زمین کی طرف اترنے لگا بچوں نے دیکھا نیچے بہت ہی خوبصورت پہاڑ تھے جن پر سبزہ ہی سبزہ تھا بڑے بڑے درختوں نے پورے پہاڑوں کو سبز ریشم کا لباس پہنا رکھا تھا زمین کا رنگ سرخی مائل تھا جیسے سرخ رنگ کے اونٹ کا رنگ ہوتا ہے پہاڑوں سے چشمیں ابر رہے تھے اور وہ چشمیں اونچے پہاڑوں سے آبشاروں کی طرح نیچے گر رہے تھے بعض پہاڑوں سے جھرنے بہ رہے تھے جو راستوں پہ آنے والے پتھروں کو چھیڑتے نہلاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے جب بچے سلطنت رزوان پر اترے تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی ہر پودہ ایسا خوبصورت تھا کہ جیسا کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا سبز پتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی جیسے یہ درختوں کے پتوں پر سبز رنگ کے کمک میں لگے ہوں درختوں کی ٹہنیاں سرخ گلابی رنگ کی ٹیوب لائٹ کی طرح روشن تھی بعض درختوں سے نیلے گلابی زرد رنگ کی شوائیں نکل رہی تھی ان باغات کے درختوں پہ ہزاروں قسم کے فروڈ تھے کئی میٹھے کئی ہلکے ترشی مائل میٹھے بچوں نے خوب پھال کھائے مگر پیٹ نہیں برتا تھا ننے ننے پودے پھولوں سے لدے ہوئے تھے پوری فضاء خشبو سے مہک رہی تھی باغوں کے درمیان میں بہتی ہوئی ندیاں بل کھا کر گزر رہی تھی ان میں چاندی کی طرح شفاہ پانی تھا جو بہت ہی میٹھا اور ہر ندی کے پانی کا مزاد دوسرے سے جدا تھا ان باغات میں یاکوت کے بنے ہوئے بڑے بڑے گلابی رنگ کے محال تھے جو اندر سے روشن تھے اور روشنی باہر تک آتی تھی بعض محال زرد رنگ کے عقیق اور پکھراج کے تھے بعض نیلم اور لاجورد کے محال تھے بعض زمورد اور فیروزے کے اور بعض ہیرے اور موتی کے محال تھے اس باغ میں بہت خوبصورت پرییاں اڑ رہی تھی جو بچوں سے بہت پیار سے ملیں وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے سارے باغات کی سیر کے بعد ایک پری نے ننے منے سالک سے کہا بچوں سے کہو یہ شہنشاہ رزوان سے عرض کریں کہ وہ تمہیں اپنے عرشی محال کی سیر کروائیں اور ان کے محال کے اندر ایک حوز بقا ہے جو آدمی اس کا پانی پی لیتا ہے وہ کبھی بھوڑا نہیں ہوتا اس پر موت کبھی نہیں آتی جب تک یہ کائنات باقی رہے گی اس حوز بقا کا پانی پینے والا زندہ رہے گا وہ اتنی طویل زندگی کے باوجود کبھی اداس نہ ہوگا اس پر کبھی کوئی غام مسئیبت بیماری نہیں آئے گی وہ ہمیشہ خوش رہے گا آخر بچوں نے ایک خادم سے عرض کی کہ اپنے آقا شہنشاہ آلی قدر زلِ الٰہی سے عرض کرو کہ ہمیں اپنے عرشی محال کی سیر کروائیں خادم جس کا نام خلوص تھا اس نے واپس آ کر جواب دیا کہ ہمارے شہنشاہ زیہش مالکِ ملکِ رزوان زلِ سبحان فرماتے ہیں کہ آج کے دن کی یہی سیر کافی ہے جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے محلات اور کسر و کسور تو اس سے ہزار در ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں آج تم جاؤ ہاں کل تمہیں خود چل کر یہاں آنا ہے جب تم خود چل کر یہاں آ جاؤگے تو پھر ہم تمہیں عرشی محل کے حوضِ بقا سے بھی سہراب کریں گے لیکن یاد رکھو جب تم اپنے ملک سے ہمارے ملک کی طرف سفر کرو گے تو ہم چھوپ کر تمہارے ساتھ چلیں گے تمہیں نظر نہ آئیں گے اور تمہیں راستہ بھی بتائیں گے ہر خطرے سے آگاہ بھی کریں گے تمہاری مدد بھی کریں گے مگر یاد رکھو ہماری یہ شرطیں ہیں ہم تمہیں راستہ تب بتائیں گے جب تم ہم سے پوچھو گے اگر ہم سے راستہ نہ پوچھو گے تو نہ بتائیں گے تمہاری مدد تب کریں گے جب تم ہمیں پکارو گے اور ہم سے مدد طلب کرو گے اگر مدد طلب نہ کرو گے تو مدد نہ کریں گے تمہیں خطروں سے ہم ضرور آگاہ کریں گے اب تم جاؤ لیکن یاد رکھو یہ خواب تمہارا خواب نہیں حقیقت ہے آنا ضرور تاکہ تم ہماری مہمان نوازی دیکھ سکو کل جب تم جاغو گے تو تمہارے سرہانے ہمارے کچھ تحفے موجود ہوں گے جو اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ تم نے صرف خواب نہیں دیکھا جو دیکھا ہے وہ سچ ہے پھر سارے بچوں کو بادل پہ سوار کر کے واپس درسگاہ پہنچایا گیا جب سارے بچے واپس اپنے بستروں پر سوئے تو صبح کی آزان کی آواز سے وہ بیدار ہو گئے نمازِ صبح کے بعد سالک نے بچوں سے کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں سلطنتِ رزوان کی سہر کو گیا ہوں تو سارے بچوں نے کہا ہم نے بھی یہی خواب دیکھا سارے بچے حیران ہوئے کہ یہ کیسا خواب ہے کہ جسے سبھی بچوں نے مل کر دیکھا ہے سالک نے بچوں سے کہا اگر یہ خواب سچ ہے تو آؤ ہم اپنے اپنے سرہانے جا کر دیکھیں کوئی توفہ مجود بھی ہے یا نہیں بچے فوراں کمرے کی طرف دھوڑے سالک نے دھوڑ کر اپنا سرہانہ اٹھایا تو نیچے سے ایک لاکٹ برامد ہوا جس کے ایک طرف اس کا نام لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا شہنشاہِ رزوان زلے رحمان اس نے بچوں کو لاکٹ دکھایا تو سب بچوں نے اپنے اپنے لاکٹ دکھائے جن پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور دوسری طرف شہنشاہِ رزوان زلے رحمان لکھا ہوا تھا وہ دن ایسا تھا کہ سارے بچوں کا دل پڑھنے کو نہیں کرتا تھا سارا دن وہ اس ملکِ رزوان کی کوپسورت چیزوں کو یاد کر کے مزے لیتے رہے ان کا دل چاہتا تھا کہ ابھی اڑ کر شہنشاہِ رزوان کے قدموں میں پہنچ جائیں ننہ منہ سالک سارا دن اداس رہا گویا اسے تو شہنشاہِ رزوان اور ان کے ملک کی ایک ایک چیز سے عشق ہو گیا تھا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل جو کہ سرکار نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کل ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے HDK TV